موسیقی لیک ہولز ہمارے گیلیکسی اور یونیورس کی سب سے خطرناک اور دلچسپ چیزوں میں سے ایک ہیں دوستو ویسے تو ہمارے اس یونیورس میں بہت سے پلانٹس، ایسٹرائٹس اور انگینٹ سٹارز موجود ہیں اور ان میں سے کچھ کے سائز تو اتنے بڑے ہیں لسہ آپ اس بات سے سمجھو کہ ہمارے خود کے سورج میں تیرہ لاکھ اردھ فٹ آ سکتی ہیں اور ہماری اس اردھ کا سائز سورج کے سامنے ایک مٹر کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹا ہے اس کے علاوہ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم کسی بلیک ہول کے اندر گر جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے یہ آپ کی ایکزسٹنس ہی مٹ جائے گی جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہمارے اس یونیورس میں بہت سے بلیک ہولز موجود ہیں جن میں اسے کچھ کے سائز ایک سکول بس جتنا ہے لیکن کچھ کا سائز اس پورے سولر سسٹم سے بھی بڑا ان بلیک ہولز میں بہت ہی زیادہ ماؤنٹ میں گریوٹیشنل فورس ہوتی ہے اور اس یونیورس کی سب سے تیز ٹریول کرنے والی لائٹ بھی اس کی اس گریوٹیشنل فورس سے نہیں بچ سکتی حالانکہ بلیک ہول ورڈ سنکے کافی سنسیشنل سا لگتا ہے بلیک ہول مطلب وہاں کوئی ہول تھوڑی نہ ہے سپیس میں خیر بلیک ہولز سٹار سے بنتے ہیں تو ان کے اس بلیک سنٹر میں ماس ضرور ہوتا ہے اب یہ سٹار سے کیسے بنتے ہیں جراصل سٹار کے اندر مطلب ان کے سنٹرل کور میں لگتار نیوکلئر فیوجن ریاکشنز ہوتے ہیں اور ان ریاکشنز سے لائٹ اور ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہیں جیسے ہمارے خود کا سورج اب ایک سٹار جو ہے وہ ہمیں لائٹ اور ہیٹ دونوں ہی دیتا ہے لیکن یہ جو ریاکشنز ہو رہے ہیں یہ وہاں کے بیسک گیسز جیسے ہیلیم اور ہائٹروجن سے ہو رہے ہیں اور یہ فیول ہمیشہ نہیں رہے گا مطلب اس نے کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہو جانا ہے اور جب یہ فیول ختم ہوگا تو اس کے ریاکشنز بند ہو جائیں گے اور اس کے اندر کی گریبیٹیشنل فورس اس سٹار کو اپنے اندر ہی کولیپس کروا دے گی جس سے الٹیمیٹنی یہ ایک بلیک ہول بن جائے گا ویسے اس سب پروسس میں کافی سال لگتے ہیں ہمارے خود کے سورج کی لائف سفین دس بلین یئرز بتائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سٹار کے ماس پر اب ذرا اس سٹار کو دیکھو یہ چارٹ آپ کو ایک سٹار کا پورا لائف سائیکل بتائے گا اگر سٹار کا ماس زیادہ نہیں ہے وہ ایک ایوریج سٹار ہے تو وہ بنے گا ایک ریڈ جائنٹ مین اس کے بعد وہ پلینیٹری نیبیولا یا پھر وائٹ ڈوارف بھی بن سکتا ہے لیکن اگر یہ سٹار کوئی میسیف سٹار ہے تو وہ بنتا ہے ایک ریڈ سوپر جائنٹ میں جس کے بعد سوپر نووہ ایکسپلوشن کے بعد وہ ایک بلیک ہول یا نیوٹرون سٹار بن جاتا ہے بیسیکلی کہا جائے تو جتنا ماس ہوگا ایک سٹار میں جب وہ اپنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے کمپریس ہو جاتا ہے تو وہ ایک بلیک ہول بن جاتا ہے ایک ایسی بھی ہے جیسے اگر آپ اس ارت کو ایک مٹر کے دانے جتنا کمپریس کر دو تو وہ ایک مینی بلیک ہول بن سکتا ہے جس میں اس کا ماس تو ارت کے برابر ہی ہوگا لیکن اس کا والیم یا سائز اس مٹر کے دانے جتنا ہی رہے گا دوستو ویسے تو ہماری اس گیلیکسی میں لاکھوں بلیک ہولز ہوں گے لیکن ہماری ایک گیلیکسی کا سب سے بڑا بلیک ہول ہے سگٹیریس اے جو کہ ہماری اس ملگیوے گیلیکسی کے بلکل سینٹر میں موجود ہے جو ہمارے سے چھپس ہزار لائٹ یئرز دور ہے اور اس کا ماس ہمارے سورت سے چار کروڑ گنات زیادہ ہے اور یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ دوہزار انیس میں ناسا کے ٹیلسکوپ سے کیپچر کیوئی بلیک ہول کی پہلی فوٹو تھی جس میں اس بلیک پارڈ کا نام ایونٹ ہورائزن ہے جس کے اندر کبھی نہ کوئی گیا اور نہ کبھی کسی نے جانے کی سوچی ہے اور یہ جو آؤٹر حصے میں جو لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ایکریشن ڈسک ویلہ اب دیکھتے ہیں کہ بلیک ہولز کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں نمبر ون پہ آتا ہے سٹیلر بلیک ہول جو سب سے کامن ہے بلیک ہولز کی لسٹ میں جو مینلی سٹار کے کولیپس اور پھٹنے سے بنتا ہے سائنٹس کا اندازہ ہے کہ ہماری ملکی وی میں راؤنڈ آباؤٹ ایک کروڑ سے لے کر ایک عرب تک ایسے بلیک ہولز موجود ہوں گے اس کے علاوہ ہوتے ہیں پری موڈیل بلیک ہولز یہ وہ بلیک ہولز ہوتے ہیں جن کا سائز کسی ایٹم جتنا ہوتا ہے لیکن ان کا ماس ان کا وزن کسی اونچی پہاڑی سے بھی زیادہ ہوتا ہے ویل یہ بھی ایک ازمشن ہے کہ ان کا سائز کسی ایٹم جتنا ہوتا ہے اور ان بلیک ہولز کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ یہ بلیک ہولز ہائپو تیٹیکل ہیں تیسرا ٹائپ جو بلیک ہولز کہتا ہے وہ ہوتا ہے سوپر میسیف بلیک ہول وہی جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا جو ہماری ملکیوے گیلیکسی کے بلکل سینٹر میں ہے دوستو یہ بلیک ہولز جیسا ان کا نام ہے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا ماس بلینز آف سن کے کبائیڈ ماس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سائنٹس کا ماننا ہے کہ ہر ایسی گیلیکسی کے سینٹر میں ایسا ایک سوپر میسیف بلیک ہول موجود ہوتا ہے اور اگر آپ نے مشہور مووی انٹرسٹیلر کو دیکھا ہو تو اس میں جو گرگینٹوہ نام دا بلیک ہول دکھایا جاتا تھا وہ بھی ایک سوپر میسیف جائنٹ بلیک ہولی تھا تو ایک چیز جیسا آپ نے انٹرسٹیلر مووی میں جو بلیک ہول دیکھا ہوگا اور جو فوٹوز میں اپنے بلیک ہول کو دیکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر بلیک ہول کی کوئی بڑی سی کالی سی بال ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر نگل لے بلیک ہول اصل میں دیکھنے میں کچھ ایسے لگ دیں ہیں سب سے پہلی جیسے جو آپ اس فوٹو میں دیکھو گے وہ ہے یہ ایکریشن ڈسک تو یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ بلیک ہول کی گریویٹیشنل فورس اور پاور بہت سٹرانگ ہوتی ہے اور جب یہ کسی پلینٹ یہ سٹار کو نگلنے لگتے ہیں تو اس پلینٹ کا سارا ماس اس ایکریشن ڈسک میں بہت سپیڈ سے گھومنے لگتا ہے یہ ہمیں اس فوٹو میں نظر آتا ہے یہ پارٹیکلز جتنا بلیک ہول کے قریب جائیں گے ان کی ریوالونگ یعنی گھومنے کی سپیڈ اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے یہ پارٹیکلز جب اتنی سپیڈ سے گھومتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے سے ٹکراتے سے ہیٹ اور کمپریشن جنریٹ ہوتی ہے جس سے یہ گلو کرنے لگتے ہیں اگر پتا چلی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کرنا چینل پر فرسٹ آم ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جانا